وہ عثمان کا آپ کے ساتھ کیا رابطہ تھا کتنے عرصے سے رابطہ تھا اور وہ کون ہے ملک ریاض ان کے کیا لگتے ہیں عثمان کی میں بات نہیں کرنا چاہتی عثمان ملک رشتہ دار ہے ملک ریاض کا جو ان کی سالی کا میٹھا ہے تشدد کیس کے حوالے سے عدکارہ عثمان خان اور ان کی بہن ہما خان کی جانب سے تمام واقعے کے حوالے سے ویڈیو بیانات جاری کیے گئے ہیں ٹویٹر پر جاری ویڈیو بیانات میں دونوں بہنوں کی جانب سے تمام واقعے کی تفصیلات بتائی گئی ہیں عدکارہ عثمان خان کا کہنا ہے کہ وہ رمضان مبارک کے آخری اشری میں اتقاہ بیٹھ گئی تھی پھر چاند رات کو ان کی بہن نے ان کے کمرے کا دروازہ کھٹ کھٹایا اور میں باہر آئی جب کمرے سے باہر ہے تو عثمان سامنے بیٹھا تھا میں نے اس سے کہا مجھے دوست نے اتقاف کی دعوت دی ہے مجھے وہاں جانا ہے تو اس پر عثمان نے کہا کہ پانچ منٹ بیٹھ جاؤ جیسے ہی میں عثمان کے ساتھ بیٹھی اچانک مسلح گارڈ دیوار پھلانک کر گر میں داخل ہو گئے ان کے ساتھ عورتیں بھی تھی جنہوں نے گر میں آ کر مجھے اور میری بہن کو شدید تشدد کا نشانہ بنیا عثمان کا بتانا ہے کہ انہیں جنسی حراسہ بھی کیا گیا ان کو تشدد کا نشانہ بنانے والی خواتین گارڈ کو کہتی رہی کہ انہیں ہاتھ لگاؤ کمرے میں لے جاؤ عثمان کا کہنا ہے کہ عثمان کے ساتھ ان کے غلط تعلقات نہیں ہیں وہ دونوں دو سال سے دوست ہیں عثمان نے حکومت فوج اور پولیس سے اپیل کی ہے کہ انہیں انصاف دلوائے جائے جبکہ عثمان کا کہنا ہے کہ ان کی بہن کو کمرے میں بند کر کے تشدد کا نشانہ بنیا گیا وہ چیکتی چلاتی رہی لیکن کسی نے ان کی ایک نہ سنی ان پر عثمان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے لگائے جانے والے الزامات جھوٹ ہیں اس سے قبل عثمان پر تشدد کی ویڈیو سامنے آئی ہیں سامنے آنے والی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اداکارہ عثمان اور ان کی بہن کو تشدد کا نشانہ بنائے جا رہا ہے ان کے گھر میں توڑ پھوڑ کی جا رہی ہیں دونوں بہنوں کو مسلسل گلیز گالیاں بھی دی جا رہی ہیں اس دوران عثمان خان اور ان کی بہن مسلسل روتے کے منتے کرتی رہیں کہ انہیں تشدد کا نشانہ نہ بنائے جائے تام حملہ آور خواتین اور دیگر لوگوں کی جانب سے ان کی ایک نہیں سنی جا رہی بتایا گیا ہے کہ رات کے وقت حملہ آور دیوار پھلان کر عثمان خان کے گھر میں داخل ہوئے اور دروازہ توڑ دیا خواتین اور مسلحہ گارز دبردستی اداکارہ کے گھر میں گس گئے اور دونوں بہنوں کو بترین تشدد کا نشانہ بنانے کے علاوہ گھر میں بری طرح توڑ پھوڑ بھی کی گئی دوسری جانب اداکارہ عثمان خان نے اس تمام معاملے کے حوالے سے پولیس میں ایف آئی آر درج کروا دی ہے دوستو آپ کا اس تمام واقعے کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ ہمیں کمیٹ باکس میں ضرور اپتائیں تو ملتے ہیں کسی نیکس وڈیو میں تب تک کے لیے